بھئیہ ہمارا بولیوڈ ہمیشہ سے پولیس والی فلموں کا شوکین رہا ہے اور پولیس والی فلمیں اچھا بزنس بھی کرتی ہیں اور چلتی بھی ہے چاہے ساؤدھ کا سمہ دیکھ لیجے چاہے ہمارا بولیوڈ دیکھ لیجے مالا پولیس والی فلمیں ہیں تو بھئیہ چلیں گی چلیں گی اب ایسے مقمتہ دے سال دوہزار دس میں آوی سلمان خان کے فلم دبنگ نے ایک بار پھر سے تہلکہ مچا دیا تھا فلم جگت میں اور جو فلمی پولیس تھی اس کو ایک نیا آیام دیا تھا جو اسپیکٹر ویجے ٹائپ کے لوگ ہوتے جیسے مطابع بچن میں تھے سیدھے سادے آدھر شو پہ چلنے والے ویسا نہ کر کے ایک گری شیڈ کاپ کا رول دیا تھا جو کی فنڈو ہے جو ریشوت بھی لیتا ہے لیکن کرمز کو مارتا بھی ہے مالا بیسا مکس کریکٹر کرنا واقعی کمال کے بات تھی اور سلمان خان نے اس کو بہتو بھی نبیائے تھا اس کی دونوں پارٹ دبنگ 1 دبنگ 2 آنے کے بعد بھئی اب اس کی دھرڈ پارٹ دبنگ 3 کا انتظار ہو رہا ہے جس کو پروڈیوز کر رہے ہیں ایز اوشول عرباز خان اور اس میں بنیں گے دبنگ اپنے سلمان خان ہی جو سو بتا دیئے فلم کی شوٹنگ کافی سمیہ سے چل رہی ہے اب سلمان خان اتنی سمیہ لینے والے تو ہیں نہیں لیکن وہ کافی بیزی رہتے تو ایسے میں بھی عرباز خان کو کافی انتظار کرنا پاتا ہے اپنے بھائی سہی ڈیٹس لینے کے لیے شوٹنگ کرنے کے لیے کافی انتظار کرنا پاتا ہے لیکن جب پشلی دن عرباز خان سے بات ہو اس سیٹ پہ تُنہیں بتایا کہ دبنگ 3 کی لبک 60% شوٹنگ ہو چکی ہے اور یہ فلم لبک ستمبر تک بن کے تیار ہو جائے گی آپ کو بتا دے دوستوں کہ اس کا نہ کوئی ٹیزر لانچ ہو نہ کوئی ٹیزر لانچ ہویا ہے کیونکہ بھئی یہ فلم اتنے سمیہ سے بن رہی ہے اب درشق بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ فلم میں کیا بن رہا ہے کیا نیا کر رہے ہیں عرباز خان تو کو بتا دے عرباز خان نے ایک کہا کہ دبنگ 1 اور دبنگ 2 کے بعد ان کو پر ایک پریشر ہے دبنگ 1 جب وہ بنا رہے تھے وہ فریسپریٹ تھے وہ فریمائنڈڈ تھے کیونکہ وہ ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے ایک ایسا کریکٹر جو گریشت کاؤپ تھا اس کو لوگ ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے تو ان کو کوئی وہ نہیں تھا چلے گی چلے گی فلم نہیں چلے گی نہیں چلے گی لیکن بھئیہ اب کیا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیٹیشن بڑھ گئی ہے دبنگ 1 اور دبنگ 2 کے بعد لوگوں کی ایکسپیٹیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ چاہتے دبنگ 3 میں عرباز خان اپنی ڈیریکٹر سے کچھ ایسا کر لے جائے کہ یہ فلم واقعی مزہ آ جائے اور لوگوں کو دیکھنے میں اچھا لگے ویسا آپ کو بتا دے لیکن جب 2010 میں دبنگ آئی تھی تو اس وقت ہمارے بولیوڈ اور ہمارے لوگوں کا ماں کچھ اور ہی تھا لوگوں کو کچھ بھی تو پسند آ جاتا ہے لیکن آج کا زمانہ 2019 میں ایسا ہو گیا کہ اگر آپ سٹوری اچھی نہیں رکھو گے یا آپ کی فلم میں کوئی کمی رہ گئی تو بھئی درشک اسے نکار سکتے ہیں چاہے آپ کتنے بڑے بھی سپر سٹار ہو ایسا ایزامپل اب لے سکتے ہیں زیرو شاروکان کی جو موی تھی اچھی سٹار کاسٹ رونے کے باوجود بھی کہانی بھی ٹھیک ٹھاگتی لیکن ڈیریکشن بھی اچھا نہیں تھا اور فلم صحیح نہیں چلی دیکھایا ہے تو ایوریج کمائی کی لوگ شاروکان سے نراز بھی ہوئے لیکن بھئی دیکھنے والے تو دیکھیں اور پسند بھی ہے میں نے بھی دیکھی فلم ٹھیک ٹھاگتی لیکن دوستو بتا دیں یہاں پہ دبنگ ٹھیک کو لے کے خاص بات یہ ہے کہ اس فلم میں وینوت خنہ کا رول ہے اب آپ سوچیں گے ایسا کیسے ہو سکتا وینوت خنہ کا دیانت ہوگے اب وہ اس فلم میں کیسے کام کر سکتے تک ودا دے بھئی رباس خان نے وینوت خنہ کے بھائی پروموت خنہ کو اپروچ کیا ہے انہی کے رول کے لیے جو پرجا پتی نام سے پرجا پتی بانڈی کے نام کا جو رول تھا وینوت خنہ کا اس کے لیے انہوں نے ان کے بھائی کو اپروچ کیا ہے اور آپ یقین مانئے دیکھ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ واقعی وینوت خنہ اور پروموت خنہ میں کوئی ڈیفرنس تھا بھی کی نہیں اگر آپ دیکھیں گے ان کا بیرز ایک سکتے سکرین چھوٹ یہ ہے پروموت خنہ جو دبا ہمیں کام کریں گا اور یہ ہو بہو بلکل وینوت خنہ جیسے لگ رہا ہے ڈیکٹر ان کی ایک کلپ بھی شیئر کی تیٹر پر جس پہ یہ ہیلو کر رہے تھے یعنی introduction دے رہے تھے لوگوں کو تو ایک دم لگ رہے تھے کہ یہاں وینوت خنہ یہ خود سکرین پر چلے آیا ہے دوستو بتانے والی بات یہ ہے کہ اب اس فلم وینوت خنہ کا رول رکھ رہے ہیں یعنی کہ ان کا رول بھی خاص محتپور ہونے والا ہے دونوں فلموں دیرا نہیں تو وہ ایسا کر سکتے کہ اس فلم ان کا رول نہ لے دیں جیسے اکثر ہوتا ہے فلموں میں کیا ہوتا ہے کہ جو کوئی ایکٹر نگر جو دہانت ہو جاتا ہے ایکسپار ہو جاتا ہے تو اگلی فلم جو اس کی فرنچائز کیا آتی تو اس میں اس کا کریکٹر نہیں رکھتے ہیں یا پھر کسی نیا کریکٹر سے ملواتے ہیں لیکن اس فلم میں اسی کریکٹر کو جیویت رکھا گیا ہے اور ان کی بھائی سے یہ رول کرایا گیا ہے دوستو ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے بولیوڈ میں شاید مجھے پہلی بار ہوا ہے لیکن ہالی وڈ میں بھی ایسا ہو چکا ہے جب فارسٹ ان فریوز فرنچائز کی جو ایکٹر تھے پال ووکر جی ہاں جب ان کی دیتھ ہو گئی تھی ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی کارڈز دیتھ ہو گئی تھی تو ان کے بھائی کو اپروچ کیا گیا تھا جو فلم کی بچی گوچی شوٹنگ تھی اس کو پورا کرنے کے لیے تو دوستو امید کرتے ہیں دبنگ تھری فلم اچھی جائے گی کیونکہ بھئی ارباز کان محنت کر رہے ہیں اور سلمان کان تو بھئی ہے ہی وہاں پہ اپنا مطلب سٹیپس ڈانس والے ایسے سے دکھانے کے لیے اور بھوکالی ڈالاکس ماننے کے لیے باقی کچھ تو ان کو کرنا رہتا ہی نہیں وہ سکرین پہ آ جائے تو ہی کافی ہے یار تو چلیے لگے ہاتھ تو آپ کو بتا دیں کہ فلم کی ریلیز کب ہوگی دراصل یہ فلم ریلیز ہوگی 20 دسمبر 2019 کو فلم سپٹمبر تک ختم ہو جائے گی اور ٹریلر لانچ ہوگا اس کے بعد اور فلم ریلیز ہو جائے گی دو تین مہینے بار تو دوستو ابھی سا کوئی پرس لوگ اگرہ جاری نہیں ہوگا جیسے سا کوئی ٹیزر ٹیلر یا پرومو کوئی ریلیز ہوگا ہم بتائیں گے آپ کو سب سے پہلے تو دوستو چلتے فلم تک اگلے اپسوڈ میں ایک نئے جانکاری ساتھ تب تک کے لیے با بائی